بہت جلد سال نرواحے رخصت ہونے والا ہے اور پھرک کے اسوی کیلنڈر کی شروعات ہوگی وقت نہایت تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہا ہے اور انسانی زندگی اپنی منزل کی طرف روان دوان ہے لہذا سال کا اختتام اور نئے سال کی شروعات خوشی و مسررت کا موقع نہیں ہے بلکہ احدثہ بین نفس اور مقان عبرت و نصیحت ہے کیونکہ زندگی کے اوقات میں اضافہ نہیں بلکہ کمی ہو رہی ہے آگے بڑھنے اور نئے عظم و حسلہ کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے لیکن یہ عجیب بات ہے کہ تمام حقیقتوں کو جاننے کے باوجود نئے سال کا اغز جشن وطرب کی محفلوں کو سجا کر اور اخلاق و شرافت کی حدوں کو پامال کر کے اور خواہشات و ارمانوں کا ناجائز طریقہ پر اظہار کر کے کیا جاتا ہے اور بد تہذیبی کا توفان برپا کیا جاتا ہے رنگینیوں میں کھو کر اور مستیوں میں ڈوب کر نئے سال کو خوش آمدید کہا جاتا ہے دراصل یہ نئے سال کا جشن عیسائیوں کا ایجاد کیا ہوا ہے عیسائیوں میں قدیم زمانے سے نئے سال کے موقع پر جشن منانی کی روایت چلتی آرہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق پچیس لیش دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی کی خوشی میں کرسمس دے منایا جاتا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن کی کیفیت رہتی ہے اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک برقرار رہتی ہے لیکن افسوس کہ آج غیروں کی دیکھا دیکھی میں نئے سال کی خوشی کے اظہار اور جشن کے احتمام میں بہت سارے مسلمان بھی پیش پیش رہتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی فکر اور ذمہ داری کو اور بڑھانا چاہیے تھا ہمیں پوری سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے تھا اور اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے تھی لیکن افسوس صد افسوس اس کے برقس ہوتا یہ ہے کہ اسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز پر غیروں کی طرح بہت سارے مسلمان بالخصوص نوجوان لڑکیاں اور لڑکے دھوندھام سے خوشیاں مناتے ہیں آتش بازی کرتے ہیں کیک کاٹتے ہیں اور ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارک بات پیش کرتے ہیں پھر اظہار مسررت کے اس بے محل موقع پر وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام بھی کرتے ہیں جنہیں ایک اقل مند انسان اچھی نگا سے نہیں دیکھتا اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہیں بلکہ نگا بصیرت سے دیکھا جائے تو حد درجہ مزر ہیں مثال کے طور پر اکتیس دسمبر اور یکم جنوری کے بیچ کی شب میں نئے اسوی سال کے آغاز کی خوشی مناتے ہوئے جگہ جگہ کمکمے روشن کیے جاتے ہیں رنگ بارنگی تقاریب کا احتمام ہوتا ہے ناچنے گانے والیوں کو بلا کر رقص اور سرود کی محفلیں جمتی ہیں اور آن حرام کاموں پر بے تہاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے بہت سارے نوجوان اس رات شراب وکباب کا جن کر استعمال کرتے ہیں اور اس غلط کام پر بھی بے دریکھ پیسہ صرف کرتے ہیں اور وقت کا زیا کرتے ہیں لیکن اگر ہم شریعت متحرہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا اسلام میں نئے سال کی ابتداء پر یوں مرد و عورت کو ازاد ہو جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے اور علمیہ یہ کہ آج ہم پر مغربی ثقافت کا ایسا رنگ چھایا ہے کہ ہم بھول ہی گئے کہ ہم نمازوں کو چھوڑ کر سنت رسول چھوڑ کر غیروں کے طریقے اختیار کرنے لگے جب حیثہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے آمین